برے کے بعد خوش آمدید اکبر ناصر خان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں جی اور سب سے بڑھ کر سیف سٹی جو پروجیکٹ ہے اس کی افادیت اور اس کی سٹنٹھ کیسے بہتر کی جا سکتی ہے اور جرائم کے لیے کتنا اسے فعل بنایا جا سکتا ہے یہ وہ سارے موضوعات ہیں جن پر بحث جاری ہے خان صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح فیاض صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ بہت سارے کیمرے جو ہیں وہ گاڑی کو بیک سے دیکھ رہے ہیں ان کے فرنٹ پر بھی کیمرہ لگنا ضروری ہے کیمروں کے حوالے سے بہت ساری جگہوں پر ریپورٹ بھی ہوتا ہے کہ سیف سٹی کے کیمرے خراب ہو جاتے ہیں ان کو پروپر شاید پھر کیور نہیں کیا جاتا پروپر انسٹال نہیں کیا جاتا اور بہت سارے کیمرے لگنا بھی باقی ہیں ان کے لیے اچھی خاصی بجٹنگ کی ضرورت ہے کیا صورتحال کیا ہے کس طرح مزید بہتری لائے جا سکتی ہے خان صاحب دیکھئے جو بجٹ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی یقیناً فوری طور پر تو ہمیں کچھ مسائل کا سامنا ہے اور اس کے لیے ہم نے متعلقہ محکموں سے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ہمیں بجٹ باقی ریلیز کیا جائے لیکن وہ گورنمنٹ اس کو ٹیک اپ کر لے گی امید ہے کہ وہ مسائل حل ہو جائیں گے جلدی دوسری بات آپ نے کی کیمروں کی خرابی کی لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے ایشیا کا یہ تیرہ بڑا شہر ہے اور دنیا کا پچیسوں بڑا شہر ہے جب آپ اتنے بڑے ایک شہر میں ایک ٹیکنالوجی کا پورا ایک نیا سسٹم لگاتے ہیں تو اس میں باقی دوسرے محکمیں بھی شامل ہوتے ہیں جو اپنے اپنے ترقیاتی کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی مرمت کر رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کے کام میں مداخلت بھی ہوتی ہے اور کام میں فرق بھی پڑتا ہے تو کسی بھی وقت اگر آپ کو دس سے بارہ پرسنٹ کے قریب کیمرے کسی دوسری ایتھاریٹی کی وجہ سے نہ چل رہے ہوں یا محکمے کے کام کی وجہ سے ایفیکٹ ہو رہے ہوں تو یہ باقی جگہوں پہ بھی معمول کی بات سمجھی جاتی ہے لیکن ہمارے تمام کیمرے لگ چکے ہیں آٹھ ہزار سے زائد اور وہ فنکشنل بھی ہیں جس طرح آرنج لائن کی وجہ سے فار ایکزامپل ہمارے کچھ کام رہتا ہے کس جگہ پہ ابھی واسا کا نیا پروجیکٹ آیا اس میں ہمیں مسئلہ آئے گا این ایچے کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے ملتان روڈ پہ وہاں پہ کام رکے ہوئے ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ کیمرے ٹھیک نہ ہوں اور دوسرا اس کی مینٹینس کا جو کام ہے ہم اس کو بھی بڑی تندہی سے کرتے ہیں اور ہماری اپنی مینٹینس کی جو ٹیم میں ہیں وہ بھی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے دوسرا خانصہ میں ایک اور چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں میں پیاز کی بات کا جواب دے لوں گا یقیناً ان کی بات ٹھیک ہے کہ جو ان کے پاس فیکٹس بھی بڑے ٹھیک ہیں بہتر ہو سکتے ہیں وہ انہیں ایک لاکھ وائیلیشنز میں سے تقریباً 50% کمی آ چکی ہے اور میں کریڈٹ دینا چاہوں گا لاہور کے ان تمام ڈرائیورز کو جنہوں نے ایک نئے سسٹم کو بڑی جلدی ایڈاپٹ کیا ہے اور اگر آپ نے مختلف قسم کی وائیلیشنز کو کور کرنا ہے تو یقیناً ہمیں کچھ کیمرے اور لگانے پڑیں گے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس سے موبائل کے فون پہ جو گاڑیوں پہ بات کر رہے ہیں یا ظاہر ہے جیسے انہوں نے ویاز کافی اچھی طرح واقف ہے اس پورے نظام سے تو وہ باتیں ٹھیک ہیں کہ ہمیں اگر انفورسمنٹ کا دائرہ کار بڑھانا ہو جس طرح ہم کے لاہور پارکنگ کمپنی کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ انفورسمنٹ بھی ان کیمراز کی مدد سے کریں تو ہمیں کچھ انفرسٹرکچر میں تبدیلیاں لانی پڑیں گی اچھا خان صاحب میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں پہلے رواج تھا کہ خفیہ کیمرہ اور خفیہ کیمرے لگتے تھے اور وہ کام کر جاتے تھے اور بڑا افیکٹیو ہوتا تھا اب جرائم پیشہ افراد جو ہیں وہ بڑی جدید ٹیکنالوجی سے لے سیں اور وہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں اور وہ سٹیٹ سے کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا آگے جا کے سوچیں تاکہ وہ اپنے جرم کو منطقی انجام تک پہنچا سکیں اور اپنے ایجنڈا کو لے کے چلیں اور پھر بڑے فوکس ہو کے کرتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہے تو اس سارے سلسلے میں جب ان کو پتا ہے کہ یہاں یہاں ان جگہوں پہ سیف سٹی کا کیمرہ لگا ہے تو آپ معمولی پھڑوں کے علاوہ یا معمولی تقرار کے علاوہ جو معمول کے لوگوں کی آپس میں ہو جاتی ہے سڑکوں پہ اس کے علاوہ کس طریقے سے ان لوگوں کو جو ہے وہ بھام پاتے ہیں جانچ پاتے ہیں اور ان کا پیچھا کیسے سٹیٹ کر پاتی ہے جب ان کو پتا ہے کہ فلا فلا جگہ پہ کیمرے لگے ہیں اس کو کیسے ایفیکٹی بنایا جا سکتا ہے دیکھئے جو ہمارا کام یہ ہوتا ہے یہ چور اور سپائی کا کھیل عزل سے جاری ہے اور چلتا رہے گا ہمارے پولیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے کام کو مشکل سے مشکل بناتے رہیں اور آج کل تو کوئی جگہ بھی اگر پولیس کے کیمروں سے بچ جائے اور لوگوں نے پرائیوٹلی بھی کیمراز لگائے ہوئے ہیں تو ہر جگہ پہ تو کیمرہ لگانا ممکن نہیں ہوتا اور ہمارے جو ہیمن انٹیلیجنس ہے یا لوگ جو بتاتے ہیں اس لیے ہم پبلک کو زیادہ انوالف کرتے ہیں کہ وہ بتائیں گے ہر جگہ پہ کیمرے لگ بھی نہیں سکتے اور ان کو واضح کر کے لگانا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم وہ تمام اہم مقامات کی سکیورٹی کو یقینی بنا سکیں اور اگر کچھ ایسے پاکٹ رہ بھی جائیں جہاں پہ کیمراز نہ ہوں تو لاہور میں تقریباً چار سو ایسی گاڑیاں ہیں جو لاہور پولیس اس کو چلا رہی ہے جن کے اوپر کیمراز لگے ہوئے ہیں وہ کسی بھی وقت کہیں سی بھی جگہ پہ جاتی ہیں تو وہ جو انسرٹینٹی ہے کہ یہاں پہ کیمرہ نہیں ہے لیکن کیمرے والی گاڑیاں آگئی تو وہ اس کو دیکھ کے عمل کر سکیں گے تو وہ ایک انویشن ہے جو ہم نے اپنے 4G نیٹورک کے ساتھ اور لاہور پولیس اس کو دن رات اس پہ کام کر رہی ہے ساتھ ہمارے ہانزہ میں دو چیزیں صرف پوچھنا چاہوں گا ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ لاہور کا جو پروجیکٹ ہے یہ کامیاب ہو گیا سب کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد آگے کون سے شہر میں آپ یہ پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سیف سٹی پروجیکٹ کی وجہ سے حادثات رکے ہیں ان میں کمی آئی ہے ان کے دادو شماری بتا دیجئے گا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ سے یہ بتا دیں کہ جو لوگ جن کا چلان ہوا ہے اگر وہ جمع نہیں کرواتے تو اس کے بعد وارڈن کس طرح سے ان کے حلف کاروئی کر سکتے ہیں کس طرح سے ان کی گاڑی منیٹر ہوگی یہ بھی ذرا عوام کا بتا دیں بلکل صحیح جی چار چیزیں آپ نے پوچھی اس میں سے آخری بات پہلے کہ وارڈنز کے پاس ہم نے ہینڈ سیٹس دیئے ہیں جس پہ وہ ڈیٹا موجود ہے جس گاڑی کا بھی نمبر وہ ڈالیں گے ان کو پتا چل جائے گا اس کے کتنے چالان پینڈنگ ہیں اور اسی ہینڈ سیٹ کی وجہ سے جو کہ ہمارے 4G نیٹورک سے کنیکٹیڈ ہیں وہ اس کا چالان بھی کر سکتے ہیں اس کو امپاؤن بھی کر سکتے ہیں دوسرا یہ جو پروجیکٹ ہے لاہور میں تو اس کی کامیابی سب کے سامنے ہیں جس میں میڈیا نے اور تمام لوگوں نے بڑا بھرپور قردار ادا کیا ہے اب کسور میں اس کا پروجیکٹ کے افتتاح ہونے جا رہا ہے اس میں اس کے پہلے فیز کے ہم نے کچھ کیمراز لگا دیئے تھے اور باقی کے کام جاری ہے تو کسور نیکسٹ ہوگا جو امپیکٹ آیا ہے جو شفاق صاحب نے پوچھا کتنی کمی آئی تقریبا ہمیں جو کچھ سٹیٹسٹکس آئے ہیں ستر فیصد ہیڈ انجری میں کمی آئی ہے ایک ہاسپیٹل کے ڈیٹے کے مطابق جو ہمیں ملا ہے اور باقیوں میں بھی اسی طرح کے ٹرینڈز دیکھنے میں آ رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی جو کہ ہیومن انجری میں فوری طور پر کمی ہے جسے لوگوں کی جان بچ رہی ہے ایک پروگرام میں ہی یہ میں خد چل رہا تھا کہ ایک ہی ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور ایک خاتون نے ہلمٹ نہیں پینا ہوا تھا ڈرائیور نے پینا ہوا تھا اور خاتون کی جان چلی گئی اور ڈرائیور کی جان ہلمٹ کی وجہ سے بچ گئی لیکن جو زیادہ ایکنومک بینیفٹ یہ آ رہے ہیں اس پروجیکٹ کے جیسے آپ نے خود بھی بتایا تقریباً چودہ بلین سے زیادہ اس کی کاؤسٹ آئی ہے ای چالان کی وجہ سے جو ففٹی پرسنٹ یہ چالان کی شرعہ میں جو کمی آئی ہے وائلیشن کی اور اس کے ساتھ جو کاؤسٹ آف فیول جو ہے وہ کنزمشن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے وہ سیونگ ہر آدمی کی پاکٹ میں جا رہی ہے ساتھ ساتھ ان کا وقت بچ رہا ہے اس کے ساتھ جو سٹریس تھا جو انگزائیٹی تھی وہ بھی کم ہو رہی ہے انوائرمنٹ بھی بہتر ہو رہا ہے ہم اگر ان تمام فیکٹرز کو اکٹھا بھی کریں اور صرف دو کو لے لیں جو کہ آپ کا وقت زیادہ لگتا تھا سڑک پہ اور دوسرا جو آپ فیول ایکسٹرا برن کرتے تھے ان کنجیسٹڈ جگہوں پہ کھڑے ہو کے اس دونوں کا ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریبا جتنی اس ٹوٹل پروجیکٹ کی کاؤسٹ ہے جو ڈھائی سال میں لگی ہے اس کی سیونگ تقریبا ہر سال اس کے برابر ہوگی تقریبا پندرہ بلین ہر سال وہ تمام شہری جو ان قوانین کی پابندی کر رہے ہیں وہ بچا سکیں گے بلکل صحیح اچھا میں آپ سے خان صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان سارے چیزوں پر آپ نے دیکھا کہ لہور کی ٹریفک میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے کہ ڈسپلن ادھر نہیں ہے اور ڈسپلن لانے کے لیے ایچ لان نے بڑا اہم کردار ادا کیا اب ایک چیز ہم نے علی اکبر قریشی صاحب کی جناب جسٹس صاحب جو ہیں ان کی عدالت میں دیکھی کہ وہ سارے اداروں کو اکٹھا بٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے ڈسکس کریں اب آپ کا چونکہ سارے اداروں کے ساتھ لائن فورسمنٹ کے معاملات ہیں ٹریفک پولیس کے معاملات ہیں سب اداروں کے ساتھ غیر جسٹ گاڑیاں کر دیکھنے ہیں تو باقی محکمات اس میں ملوفیس ہیں کہیں LDA ہے کہیں ساری چیزیں تو جوائنٹ وینچر کے طور پر آپ ہینڈز ان گلوز نہیں ہوں گے جب تو آپ کی چیز نہیں چلے گی آپ کی بات کو آپ کی پروپوزلز کو جب ادارے سیئیس نہیں لیں گے تو آپ ایفیکٹی نہیں ہو سکیں گے اور آپ کا جو ایویڈنس ہے اس کا بھی ایویڈنس کولیکشن میں بھی مدد نہیں ملے گی تو سارے کے سارے اداروں کو ساتھ لے کر چلنا بڑی ذمہ داری ہے اس کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اداروں کے درمیان کوارڈینیشن پر کام کیا جائے اور ٹرسٹ ٹرسٹ جیفیسٹ نہ ہو ٹرسٹ کا جو انوائرمنٹ ہے اسے برقرار رکھا جائے اس پر کیا کر رہے ہیں آپ لوگ دیکھئے جو ایک قوت نافضہ ہوتی ہے تمام اداروں کی شکل میں ریاست کی طرف سے اس کے مختلف کمپوننٹس ہوتے ہیں پولیس اپنا کام کرتی ہے ایل ڈی اپنا کام کرتی ہے ایکسائز ان ٹیکسیشن اپنا ڈیٹا ٹھیک رکھتا ہے اور اسی طرح ڈیپٹی کمیشنر اور کمیشنر آفیس اور آئی جی آفیس اور سی سی پی آفیس اپنا کام کرتے ہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے جب تک ان تمام اجزاء میں ایک ہم آہنگی نہیں ہوگی تب تک یہ کل کے طور پر کام نہیں کر سکتے اس وقت عدالت کے حکم پر اس خاص انیشیٹیو میں تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے ریزلٹ سب کے سامنے آ رہے ہیں لیکن جو تریڈیشنل طریقہ کار ہیں جو اگر اس کو پوری طرح اسی سپیرٹ کے ساتھ کرتے رہیں تو ہمارا اپنا جو انظامی دھانچہ ہے وہ بھی انہی ریزلٹس کو پہلے بھی ڈلیور کرتا رہا ہے اب اس کو زیادہ اور سپورٹ کی ضرورت ہوگی اور ان افسران کو اعتماد دینے کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ مل کے یہ کام کر سکیں اور جب آپ کا مقصد ایک ہو اور آپ کا عمل ایک ہو تو نتائج بھی سب کے سامنے ہوتے ہیں اور سب اس کو شیئر بھی کرتے ہیں فیاض ملک صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ بالخصوص اگر صرف پرٹیکلرلی ہم یہ بات کریں کہ ڈسپلن سڑکوں پر نہیں آ سکا اور ایسلان نے اسے تھوڑا ریگولرلائز کر دیا اب جتنے بھی بائیک رائٹرز ہیں انہوں نے سائیکل چلانا سکھا تھا اور سائیکل چلانے کے بعد وہ ڈریکٹلی موٹر سیکل پر بیٹھے اور وہ انہوں نے لیسنس وغیرہ بہت سارے لوگوں کے پاس بائیکرز کے آپ انٹریویوز کر لیں تو ان کے پاس بیک میررز بھی نہیں ملیں گے ان کے جو جو ان کے اشارے لگے ہوتے ہیں انڈیکیٹرز وہ بھی کام نہیں کریں گے اور ہیلمٹ اب انہوں نے جو فورس کیا گیا فورسمنٹ کے بعد انہوں نے پینا لیکن ڈسپلن نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح اس میں بہتری لائے جا سکتی ہے اور سیف سٹی اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے دیکھیں بہت دنیا کے محضب ممالک میں سب سے مشکل کام ہے ڈرائوینگ لیسنس کا حصول اور ہمارے یہاں سب سے آسان کام ہے ڈرائوینگ لیسنس کا حصول تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ڈرائوینگ لیسنس کا حصول ہے اس کو مزید بہتر بنانا ہوگا اور اس کو تھوڑا سا کٹھن کرنا ہوگا کیونکہ جس کا جہاں جب دل چاہتا ہے وہ لیسنس بنوالت ہے جیسے آپ نے بھی پروگرام کے آغاز میں کہا کہ وہ پنجابی کے ایک بات ہے کہ مو ملازا سفارج کے بلبوتے پر ڈرائوینگ لیسنس کا حصول وہ انتہائی آسان ہو گیا اور دوسری بات سڑکوں پر ڈسپلن کے حوالے سے میں بتا دوں تو شہر لہور میں تقریباً چالیس لاکھ کے قریب موٹر بائکس اور تقریباً پندرہ لاکھ کے قریب گاڑییں جو ہیں یہ ریجسٹرڈ ہیں ایکسائز کے ریکارڈ میں اور باقی جو غیر ریجسٹرڈ ہیں ان کی تعداد بھی لگ وقت پانچ سے آٹھ لاکھ کے قریب ہے تو یہ گاڑییں جب سڑکوں پہ آتی ہیں تو پھر جس قوم سے ہم تعلق رکھتے ہیں یا جس قوم کا میں نمائندہ ہوں اس کو تو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی آپ کا ٹرافک سگنل جو ہے وہ بند ہے آپ کا اشارہ بند ہے چار وارڈنز آپ کو ایک چونک میں کھڑے کرنے پڑتے ہیں تو اس اس ڈسپلن کو بہتر کرنے کے لیے سیف سٹی نے بلا شبہ اپنا ایک اہم کردار ادا کیا ہے جب لوگوں کے گھروں میں ساڑھے سات سو سے لے کے پندرہ سو تک کے چلان گئے ہیں تو لوگوں کی جبوں سے جب پیسے نکلے ہیں تو پھر ان کو پتا چلا ہے کہ بھائی آپ اشارہ جمپ نہیں کرنا تصویر اتر جائے گی بھائی لین اور لین کی خلاف ورجی نہیں کرنی تصویر اتر جائے گی بھائی ہیلمٹ پہننا ورنہ ہزار کا چلان مل جائے گا میں آپ کو یہ بتاؤں فاہد کہ شہر لاہور کی سڑکوں پر ہر روز تقریباً دس لاکھ کے قریب ویکلز جن میں گاڑییں موٹ سیکلیں اور دیگر ویکلز جو ہیں وہ موف کرتی ہیں جن میں دوسرے شہروں سے آنے والی بھی تقریباً چار لاکھ کے قریب گاڑییں ہیں جو روزانہ دوسرے شہروں سے چہرے لاہور میں آتی ہیں اور باہر جاتی ہیں تو اس حوالے سے بھی میں اگر بات کروں سیپ شٹی کے کیمراز کی کہ سیپ شٹی کے کیمراز نے ایک بڑا اچھا رول کیا ہے کہ جو گاڑییں پہلے شہر میں داخل ہوتی تھی تو ان کا ریکارڈ نہیں ہوتا تھا اب آپ کے شہر کے جتنے بھی داخلی اور خارجی راستے ہیں وہاں پر سیپ شٹی کے کیمراز ہیں تو وہاں پر آنے والی گاڑییں جو ہیں ان کا ریکارڈ ان کا ڈیٹا بھی جو ہے وہ بہت آسانی اکٹھا ہو رہا ہے اور رئی بات اس عوام کی دسپلن کی تو جب تک ان کو روزانہ کی بنیاد پر چالان نہیں کیے جائیں گے ان کو بھاری برکم جرمانے نہیں کیے جائیں گے تب تک قانون کی رٹ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگی فاہد ایک گاڑی کے تیتیس چلان ہے اکبر ناصر صاحب میری اس بات کو سیکنڈ کریں گے تیتیس چلان ہے ایک گاڑی کے اور اس گاڑی والے نے پیسے ہی جو چلان ہی جمع نہیں کروا ہے اس نے کہا مجھے کسی نے کس نے پکڑنا ہے ایک گاڑی کے تیس چلان ہے ایک گاڑی کے سترہ چلان ہے مگر جب ان تینوں گاڑیوں کو سیف سٹی آتھارٹی نے ڈالپن اور وارڈنز کی مدد سے راؤنڈ اپ کیا ان کو پکڑا تو ان کی جیب سے پندرہ ہزار سترہ ہزار اور گیارہ ہزار پہ جب گیا تو اس کے بعد یہ تینوں گاڑی ہیں یقیناً شہر کی کسی بھی ٹریفیک سگنل کا جو ہے جمپ نہیں کریں گی کوئی ٹریفیک کی وائلیشن نہیں کریں گی کیونکہ پندرہ ہزار ایک اماؤٹ ہے تیتیس چلان ایک شرح ہے تیس چلان بریک لینی ہے بریک لینی ہے فیض ملک صاحب بریک کے بعد خان صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ جب آپ ایک دفعہ دیکھتے ہیں کہ ایس چلان چلا گیا تو اس کے بعد ریپیٹیشن کتنی ہیں لوگوں میں کیونکہ پنیش کا کنسیپٹ ہے کہ آپ وہ غلطی دوبارہ نہ دہرائیں تو اس پنیش کی کنسیپٹ کو لاہوری کتنے جانتے ہیں کتنا سمجھتے ہیں یہ جانتے ہیں شرح فیک کا